احسنان دن پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صرف میں نے ٹھیکا نہیں لیا ملک کا اور ملک بچانے کا سبھی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے چھے دن کے بعد بتاؤں گا کہ اسلام آباد مجھے کب آنا ہے خان صاحب جب آئے تھے ان کو دو چیزوں کے بعد ہی جانا تھا ہرنا بھی دینا تھا جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اور جب تک اسیمبلی تحلیل نہیں ہوتی جب تک ان کو جانا نہیں تھا اچانک کیوں گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ جتنے ذرائع ہیں اسٹربلشمنٹ کے وہ کہنے ہیں ہم بیچ میں نہیں تھے نہ ہم نے کوئی ڈیل کروائی نہ ہم نے ڈیل کا کہا نہ کوئی گرنٹی دی گئی ہے کچھ بھی نہیں لیکن خان صاحب کیوں گئے کہا جاتا ہے دو تین چیزیں بڑی اہم ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے گئے ہیں جس طرح سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کی اخلاف عرضی کرتے ہوئے ڈی چوک کی طرف خان صاحب آئے اور خان صاحب نے دوسرا اہم یہ ہے کہ لوگ زیادہ نہیں نکلے کیا آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ نکلتے تو اس کا ایک پریشر ہوتا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں سے اشارہ ملا کچھ یا کہیں سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں نہ بھی جائیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس دوران میٹنگز بھی ہوئی کچھ خفیہ میٹنگز بھی ہوئی آپ کو خود پتا ہے بعد میں میڈیا میں بھی آئیں جس طرح آیا صادق صاحب نے کہا ایسین اقبال صاحب نے کہا یہ سب چیزیں ایک ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ آڈیو لیک یعنی کہ بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب نے کال کیا اسولی زرداری صاحب کو کہا کہ سر آپ کی طبعیت کیسی ہے انہوں نے بھی پوچھا سب بتایا کہ خان صاحب بار بار میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارا پیچ اپ کروا دیں تو زرداری صاحب نے کہا کہ ایمپوسیبل ناممکن ہے مجھے جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں آہ سیدہ تحسین آبدی صاحب رہنمائی پاکستان پیپلس پارٹی اور مجھے ٹیلیو لائن پہ ہے ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم نون کی میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں سمینہ صاحبہ تحسین صاحبہ میں آپ کی طرف پہلے آوں گا جس طرح کا خان صاحب نے کہہ کے آئے تھے کہ میں جاؤں گا تو اسیمبلی تحلیل الیکشن کر کے اس کے بعد وہ گئے اس نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آوں گا لیکن چھے دن کے بعد میں بتاؤں گا میں مجھے کب اسلام آباد آنا ہے کیا کہیں گے دیکھیں خان صاحب کی ہر ہر بات آپ نے انٹرو میں بھی بتایا جس طرح ملک ریاض صاحب سے کانٹیک کیا زبان اتنی خراب سب پولیٹیشن کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا پھر انہی پولیٹیشن سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی ڈیل کرا دی جائے ان کو لے کے آ جائے جائے جتنے بڑے بڑے کلیم کر کے آئے تھے میں اٹھوں گا نہیں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا کون سی تاریخ لیے آپ نے نہیں آپ بیٹھ پائے مطلب ہر ہر طریقہ آپ کا غلط ہے آپ کو کوئی چیز آپ کہتے ہیں جی آپ کو ڈیموکراتک رائٹ تھا آنے کا ہم بھی کہتے ہیں آپ کو ڈیموکراتک رائٹ تھا لیکن ڈیموکراتک رائٹ میں وائلنس کہیں پر نہیں ہے پولیس والوں کو شہید کرنا کہیں پر نہیں ہے اپنے ہی ملک کی املاک کو جلانا کہیں پر نہیں ہے مطلب ڈیموکرسی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈیموکراتک ویسے آئی نہیں آپ سیلیکٹ ہو کے آئے تھے یہ بات تو ہم سب کو بتا ہے تو اب جس جس طرح کے خان صاحب جو جو کلیم کر رہے ہیں امتیاز ہر ہر کلیم ہر ہر نیرٹیف میں وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں پہلے ان کی پاپولیریٹی تھی بینگا کرکٹر کہ جی پاکستان کے ایک بڑے کرکٹر تھے خان صاحب نے سیاست میں آکے مجھے لگتا ہے صرف اور صرف اپنا نقصان کیا ہے اپنا ایمیج خراب کیا ہے جتنی میچیورٹی ہم سب بھی بڑے فین ہوا کرتے تھے خان صاحب کے جہاں پرانی جو ہیں ریکارڈنگز دیکھتے تھے پی ٹی وی پہ جو میچس کی جب ہم چھوٹے تھے تو بڑے ہم بڑے فین ہوتے تھے کہ بھئی خان صاحب ایک اچھے کھلا رہی تھے لیکن پولیٹکس میں خان صاحب بالکل زیرو ہیں تو میں تو کہوں گی ان کو مشورہ بھی دوں گی میں ان کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے کہ بس بائیس سال تیس سال پچیس سال گزار لیے اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک ڈیموکرٹیک جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ ایسی پولیسیز بنائیں جو عوام کے لیے بہترین ہو جس عوام سے پتہ نہیں کون سی دشمنی نکالی ہے تو ان کو بہتر کرنے دیں چیزیں ان کی چیزوں میں خلل نہ ڈالیں آہ ایمین صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کہ آپ کو خود پتا ہے کہ آہ شہبہ شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا ہے آئیں مل کر اس ملک کو بنائیں اختلافات کو دشمنی نہیں سمجھا جائے انہوں نے یہ بھی کہا اس سے پہلے آپ کو بتائے کہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کیا کہیں گی میرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویچھے تو ملک کی باغ دور اور لائن آرڈر کی سیچیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہی زمدار ہوتی ہیں جب کہیں بھی کوئی نفعہ نقصان ہو جائے لائن آرڈر کے مسائل پیدا ہو جائے تو ساری کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ گارمنٹ کی طرف ہو جاتا ہے تو لہٰذا فیصلے بھی انہیں خود کرنے چاہیے تاکہ ان کے اوپر بلیم نہ آئے اور کل کلا اگر کسی وجہ سے وہ مجبور ہو جائیں اور تو پھر بھی انہیں ہی جوتے پڑتے ہیں انہیں ہی لانتے پڑتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے ہی باور کرا دیا جائے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی وہ اپنا کام کریں اور تندہی سے کریں اور ملک میں جو اس میں سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو تھوڑی سی ڈھیل ہمیں عدلیہ کی طرف سے ملی اس کا ریزلٹ دیکھا کس کس طریقے سے ہمارے کیپیٹل کو جلایا گیا آگ لگائی گئی اور پھر اس کے ہم نے اس سیچویشن کو خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی تاریخ بھولی بھولی نہیں جاتی یہ تاریخ کا حصہ بن چکا کہ ہمارے ملک میں ہمارے دارالحکم خلافہ کے ساتھ کیا کیا اس ایک عجیب و غریب تولے نے کیا کیا انہوں نے فتنہ پہلایا اور انہوں نے فساد پہلایا اور یہ کہہ کے آئے تھے اعلان کر کے آئے تھے کہ یہ ہمارا مارچ کونی مارچ ہوگا ہم لوگ پھر بھی نہ سمجھے اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا اور خان تھا مایوس بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کے لفرت کی جو پولیسی ہے اسے ریجیکٹ کیا ہر وقت بری بات بولتے ہیں ہر وقت برے الفاظ بولتے ہیں نہ چھوٹا دیکھتے ہیں نہ بڑا دیکھتے ہیں ہم بچوں کو تیوی کے آگے بٹھانا بند کر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں بند کیا جائے جہاں ہاں سب بول رہے ہوں کیونکہ ہمارے بچے بھی وہی کلچر اپنانا شروع ہو جاتے ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم ارے میں بہتری آنی چاہیے ہمارے ایٹیچور میں بہتری آنی چاہیے ہمارے طاکنگ میں بہتری آنی چاہیے ہماری اخلاقیات میں بہتری آنی چاہیے نہ کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری ایڈوکیشن اور اخلاقیات آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بستی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھی ہمارا ایٹیچورد لیول جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے تو ہمیں ان سب باتوں کو متنظر رکھنا ہے اور خان صاحب کو اپنے ایٹیچورد کو اور بیہیور کو سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں کو کیا سیکھ دے رہا ہوں میں لوگوں کو کن باتوں پر اکسا رہا ہوں چلو اور توڑ پھڑ چھوڑ کر دو آگ لگانے چھوڑ کر دو میٹروں کو آگ لگائی گئی تو لاؤس کس کا ہے میرے ملک کا لاؤس ہے ہمارے ملک کا لاؤس ہے جس میں جس میں پیسہ ڈھوڑنے کو نہیں مل رہا اور فائر برگیر کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی پودوں کو آگ لگائی گئی جس کو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع کیا کہ پودوں کو تکلیف نہیں دی جائے بوروں کو تکلیف نہ دی جائے خواتین اور بچوں کو تکلیف نہ دی جائے ہم نے کس کس کو تکلیف نہیں پوچھائی صحیح آپ ٹیلی فر لائن پہ رہے ہیں تحسین عبدی صاحبہ ہم نے خان صاحب کو یعنی کہ آپ نے اور سب نے یہ کہا آئینی طریقے سے گھر بھیجا جو آپ کا حق تھا آئینی طریقے اسی سے گھر گئے آپ نے یہ کہا کہ خان صاحب کو اسی لیے گھر بھیج رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے بیروزگاری ہے سب کچھ اسی ہے اگر اتنا ہی پیٹرول بڑھانا تھا تیس روپے تاریخ میں کبھی تیس روپے پر لیٹر نہیں بڑھا آپ نے یہی کام کیا تو پھر اس کو کیوں نکالا گیا وہ بھی تو یہی کام کر رہے تھے یعنی کہ آپ کے آنے سے تو بہتری آتی معاشی ہے بہتری تو نہیں آئی تیس روپے ایک مہنگائی کا توفان ہوگا کیا کہیں گے دیکھیں ساڑھے تین سال کی تباہی ساڑھے تین سال کا بگاڑ پاکستان کے سیمیٹی تھری ایرز میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اتنا بجلی کا یونٹ سیمیٹی تھری ایرز میں چھے روپے پہنچا تھا خان 26 سو پر یونٹ کر کے گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے میں کوئی جادو کر دیں گے کوئی موزہ ہو جائے گا مطلب اسی طرح ہی ٹیکس ٹائم ٹائم لگے گا دوسرا یہ جو آپ نے تیس روپے کی بات کی دیکھیں خان صاحب کو جب پتہ چل گیا تھا کہ نو کانفیڈنس آ رہے ہیں انہوں نے جو سبسیڈیز دیں اس سے پہلے جس طرح یونٹس بنایا جا رہے تھے پیٹرول کی جو ہیں پرائزز بڑھائے جا رہے تھے جب تو خان صاحب کو امام کا خیال نہیں آ رہا تھا اچانک آپ نے جو ہیں وہ سبسیڈیز دیں آپ نے جو ہیں پیٹرول کی قیمت کو روکے رکھا اس کو کم رکھا ابھی جو یہ ڈیلز کر کے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی اتنے ایک تو یہ اتنا جب یہ آئے تھے کہا کہ کشکول لے کے نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ پورا اپیسوڈ سامنے پھر یہ اتنا لیٹ گئے کہ آئی ایم ایف لے جتنی سخت شرائط منوائی ان کو ماننی پڑی کیونکہ اس وقت ملکی نیٹ تھی اگر نہیں جاتے تو پھر وہی والے حالات ہیں کہ دیوالیا کی طرف آتے ہیں خان صاحب اس سے بتر حالات کر کے گئے ہیں جو اس وقت ٹھیک ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ایم ایس حیوہ آپ ٹیلی فلائن پہ ہی رہیں بریک کا ٹائم کا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشنز کو یہی سے بڑھاتے ہیں جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے تیس سو روپے کا یعنی کہ پیٹرول بڑھنا ریز علیہ السب سے بڑا مہنگئی کا توفان ہے خان صاحب کو کیوں نکالا اگر یہی حالات ہونے تھے سے بتر حالات ہونے تھے آئینی طریقے سے وہ گئے ہیں خان صاحب کریں میں چھے دن کے بعد بتاؤں گا کہ مجھے کب اسلام آباد میں آنا ہے گومنٹ کی سٹرائٹیجی بڑی کامیاب گئی ان کو جس طرح روکا گیا لوگ کم آئے بیس لاکھ لوگ کہہ رہے تھے یعنی کہ وہ نہیں ہوئے میشت کی طبعہ طبعہی ذمہ دار کون ہے یہ بڑا اہم ہے مجھے ٹیلی فلائن پہ ہے میرے ساتھ دکر سمینہ مطلوب صاحبہ اور اسٹوڈیو میں ہیں تحسین عبدی صاحبہ ایم ایس صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا اگر حالات یہی رہنے تھے اس سے بہتر رہنے تھے حالات تیس روپے پر لیٹر بڑھانا تھا تو پھر عمران خان کو نہیں بیجنا چاہیے تھا وہی صحیح تھے حالات اس دور کے اچھے لگ رہے تھے تیس روپے آپ نے جو بڑھایا ہے اس سے تو ایک بڑی بڑا توفان آئے گا مہنگائی کا ایم ایس صاحبہ کیا کہیں گی اب آپ کو عمران خان بہت یاد آ رہا ہے جب لوگوں کے پاس ایک روٹی کھانے کے لیے بھی آتا نہ ہو بھی بھی نہ ہو گھر میں اور حتہ کے دال کھانے کی بھی پوزیشن میں نہ ہو اور باقی آپ کے سامنے ہیں ایک ماہ میں ایک گوروڑنس پہ اتنا کو رلیز دے سکتی ہے ہم نے اپنی جان سے گھیلا کہ ہم پٹرول کی قیمت کو نہ بڑھائیں آپ کے سامنے ہیں لیکن جب سبسیدی دینا ہاتھ سے بڑھ گیا بالکل ہی خزانہ خالی ہو گیا ملک بالکل دیوالی کے قریب اور مزید پہنچ گیا تو مدبوراً یہ کرنا پڑا لیکن یہ بالکل شورٹ ٹائم کے لیے ہوگا اور انشاءاللہ باقی اور لوگوں کو اور جو رلیز ملا آٹا سکتا ملا چینی سکتی ملی اور اس کے علاوہ بہت سارے خاندانوں کو اور کیس کی صورت میں ہیلپ ملی یہ سارا کچھ ان سب چیزوں کو اوبرکم کرنے کے لیے حیث ہو ہیں کہ اگر ایک چیز مجبوری میں بنانے پڑ رہی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے دوسری چیز کے لیکن یہ کمپنسیٹن بہت مشکل ہے ہم لوگوں کا مدعوہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں میں شہباز شریف نے کہا تھا میں حکومت تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتا لیکن ملکی حالات دیکھتے ہوئے کیونکہ جب اس کی قرمت کو کم کیا گیا تھا انپلینڈ کم کیا گیا تھا سب چیزی دی جاتی یہ سب چیزی ملک میں اس وقت دی جاتی ہے جب سب پلک اماؤنٹ ہوئی جب اماؤنٹ بھی نہیں ہے منی نہیں ہے ملک میں تو آپ سب چیزی کیوں دے گئے آپ اس کا مطلب ہے ایک بھروڈی سنگ کھوڑ کے اس میں بھروڈ بھر گئے تو یہ تھوڑے قائم کے لیے ہے ایمین صاحبہ آپ کو خود بتا ہے کہ نواز شریف صاحب میں بھی کہا تھا میر صاحب اتنا کوپریٹ کرنا چاہیے ہم سب کو حکومت کو بکف کریں اور خود بھی تاون کریں تاکہ یہ حکومت ہمارے ملکی معاملات کو جب سیتل ہونے کہ آگے تو وہ پرمننٹ سیڈرمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمام کے اوپر بوجھ نہیں شہباز شریف پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ بوجھ نہیں نہ لیں مفتا نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے وہ بھی انہوں نے بڑھا دی تو یہ تو آپ کے تسلسل سے پیانات اس سے پہلے آپ نے مہنگئی کے خراب مارچ بھی کیا تو مطلب تو آپ کے جو ہے نا جس طرح پہلے آپوزیشن کی سیاست تھی الگ تھی آج حکومت میں ہیں مختلف سیاست ہے آپ کی اب اتداری سیاست کر رہے ہیں اتدار میں آتے ہیں کیا کہیں بلکل بھی نہیں آپ نے مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ پہلے بھی دیکھی ہے اور پیپر پارٹی کی بھی سیاست دیکھی ہے اب اکیلی مسلم لیگ نون ہی اکیلی فیصلے نہیں کرنے والی اور بہت سارے لوگ ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں سب مل کے فیصلے کرتے ہیں اور جو بہترین فیصلے ہوں گے ملک کے لیے وحی ہوں گے اور آپ کو پہلے کی حکومتوں کا پتہ ہے کہ لوگ کتنا چیستے تھے اور کتنا روتے تھے اور پرسکون لائف انہم دلیلہ گزارتے آئے ہیں اور اب بھی پرسکون لائف گزاریں گے ایک تھوڑے سے دنوں کی تکلیف کے بعد اچھے دن آنے والے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی و لائن پہ رہیں کریں کہ اچھے دن آنے والے ہیں مطلب تو وہ پچھلی گورنمنٹ کہتی تھی خان صاحب کی گورنمنٹ وہ کہتی تھی کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ اس نے بڑی تباہی کی آج شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریباً پچیس سبی سرب روپے کا ایک ریلیف پیکیج دیا گریب خاندانوں کو تقریباً دو ہزار پہ ملے گا آپ کو خود پتہ ہے جرکہ آپ خاتون ہیں آپ کو اور زیادہ پتہ ہے کہ دو ہزار سے کیا ہوگا دیکھیں امتیاس جو باتیں کر رہی ہیں اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یا جو ان کے الائز باتیں کر رہے ہیں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو آن ڈاکیومنٹس ہیں خان صاحب کہتے ہوئے تھے جی میں اگر مہنگائی ہو تو حکمران چور ہے تو مہنگائی کس کے دور میں کتنے پرسنٹیج بڑی یہ بات آپ کو بھی پتا ہے ڈالر جب ان کے ہینڈ اوور کی گئی گورنمنٹ 2018 میں تو ایک سو پندرہ روپے کا تھا جب ان کو نکالا گیا ہے تو وہ 189 پہ پہنچ چکا تھا ہر ہر شعبے میں سبزیڈیز دینا سٹارٹ کر دی آئی ایم ایف کے منع کرنے کے باوجود اگر اسی رفتار سے بڑھ رہی ہوتی تو اس وقت 48 روپیز پر لیٹر بڑھتا ابھی انہوں نے 30 روپے بڑھایا ہے کوشش کر رہے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے تھوڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات کو وہ جو دیوالیا کر کے گئے وہ جو ملک کو لوٹ کے گئے ملک کو تباہ کر کے گئے ایک کھلونا سمجھ کے کھیل کے گئے ہیں کہ جی ہمیں ایک چیز دے دی ہے ہمیں سیلیک کر کے سیٹ پر بٹھا دیا ہے چلو ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں بھائی ایکسپیرمنٹ اپنے اوپر کریں آپ کو بہت بہتری کی آپ کی شخصیت میں ضرورت ہے آپ کو گرومنگ کی ضرورتی آپ پولٹیکل میچیور نہیں ہو پائے 22 سال میں بھی آپ کو اس کی گرومنگ کی ضرورتی آپ نے پاکستان کو دعو پہ لگا دیا اب پاکستان سے کھیلنا شروع ہو گئے ایک مہینہ ہوا امتیاز ایک مہینے میں جیسے بھی میم نے بات کی کہ رمضان میں آپ نے دیکھا یہ رمضان پیکجز دیئے گئے دو ہزار ڈیفنیٹلی بہت کم ہیں جس رفتار سے مہنگائی بڑی ہے اس رفتار سے نہ انکم لوگوں کی بڑی نہ ان کے خراجات مطبع ہر ہر چیز میں جس طرح عوام پسے ہیں لیکن اب ٹائم تو لگے گا نا امتیاز جیسے آپ نے ساڑھے تین ساتھ جو تباہ کر گئے گئے خان صاحب اللہ جانے کون سی دشمنی نکال گئے گئے میں تو کہوں گی پوری قوم کو میرے چیئرمن کا بلاول پوٹر زرداری صاحب کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہیں نے ایک ایسی تحریک چلائی کہ وہ خان کو گھر بھیجا کیونکہ لوگوں کی ڈیماند تھی لوگ ہمارے پاس آتے تھے روتے ہوئے لوگ چیئرمن صاحب کے پاس گئے زرداری صاحب کے پاس گئے کہ ان کو بھیجیں ورنہ یہ تباہ کر دیں گے آپ دیکھیں خودکشیاں کی ان لوگوں نے مطلب کہاں کہاں پہ خان صاحب نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کس چیز کا نوٹس لیتے تھے اس چیز کو تباہ کر دیتے تھے اداروں کو وہ تباہ کر گئے گئے کانٹروورشل برا کے گئے مطلب ہر ہر چیز تباہ کر کے چلے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ساڑھے تین سال کا بگاڑ ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا آپ نے ایمین ایس صاحبہ جو قانون سازی کی ہے دو دن کے اندر جو آپ نے قانون سازی یہ کی دو دن پہلے آپ نے جو قانون سازی کی الیکشن کے حوالے سے آپ نے نیب کے حوالے سے جو آپ نے قانون سازی کی ہے خان صاحب اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ خود کو بچانے آئے ہیں خود کو مضبوط کرنے آئے ہیں کیا کہیں گے ہم نے تو کوئی اینی کا لائیا ہوا بل تھا ہم نے تو کوئی نیا بل بنایا نہیں اس میں سٹوڑی بہت امنمنٹ کی ہے یہ تو خان صاحب کا ہی بل تھا یہ ہمارا بل تو ہے ہی نہیں تو خان صاحب بھول گئے ہیں اینی کا بل تھا اور اس میں جو امنمنٹس لائی جاتے ہیں بہتری کی وہ ہی لائی گئی ہے یہ خان صاحب اگر اپنے ہی بل کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ کرنے دیں اگر ان میں اتنی ہی سمجھ ہے تو ہمارا بل نہیں ہے وہ خان صاحب کا بل ہے باقی رہی بات اصلاحات کرنا ہر گورنمنٹ کا خرص بھی ہے ہاتھ بھی ہے ہم نے ان کے بل کو بل کو انٹائر لی چیم نہیں کیا یہ اپنے بل کے ایجنس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں موسٹ ویلکم یہ جائیں خود ہی جواب دیں گے انہی کبیل ہے انہی کی تمام آئینز بنا ہوئے اس کے مطابق اور باقی رہی بات یہ باتیں کر کے ویسے بھولنے کے آدھی ہیں یہ کچھ ٹائم بات کرتے ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد ویسے بھول جاتے ہیں ان کو کچھ ویسے بڑی مہرمانی آپ کی بڑی مہرمانی بریک کا ٹائم ہو گیا آپ نے ٹائم جا آپ کی بڑی مہرمانی بریک کے بعد آتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں گورنمنٹ نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں قانون سازی کیے ہیں اس کے اوپر بھی آج خان صاحب نے بڑی تنقید کی ہے اور اداروں کی طرف پھر انہوں نے بولائے کہ آپ بھی آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک بچائیں مجھے ٹیلیف لائن پہ جوائن کیا ہے جے پرکاش لوانا صاحب ایم اے نے ہے پی ٹی آئی کے وہ بھی میرے ساتھ ٹیلیف لائن پہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں سجدہ تحسین عبدی صاحب بار 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 ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ اداریں نیوٹرل رہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے بعد میں کہے کہ اداریں آئیں کردار ادا کریں اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہیں کیا کہیں گے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا کہ کان صاحب بہت کنفیوز ہیں مجھے تھوڑا سا خوڑا نہیں بہت زیادہ رحم بھی بچارے پہ آنے لگا ہے یا تو ان کے جو جو سراؤنڈنگز میں ان کے لوگ ہیں وہ ان کو بڑے غلط مشورے دیتے ہیں یا ان کو وہ باتیں ہی غلط بتاتے ہیں اور خان صاحب خود تو شاید دیکھتے ہی نہیں ہیں جو ان کی پہلے بھی سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ٹی وی سے پتا چل رہا ہے کسی کو کہ وہ وزیر آزم ہے تو وہ ہر ہر چیز پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں جو ان کو لانے والے تھے جن کے وہ لڑ لے تھے بعد میں ان کو جانور بنا دیا کبھی ان کو غدار کہہ رہے ہیں کبھی ان کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں مطلب ان کو آئین توڑنے کی طرف راقب کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئین میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کر نبھانا چاہ رہے ہیں امتیاز یہ تو بڑا محبت وطن ہونے کا ثبوت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توڑنے آپ میری مدد کو ہیں پھر بیچ میں ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ہی رہے ہیں مطلب کتنے سٹیٹمنٹ چینج کریں گے کبھی نیوٹرل جانور ہے کبھی نیوٹرل مدد کریں نیوٹرل تو کوئی بھی نہیں ہوتا پھر نیوٹرل نیوٹرل ہی رہے ایک بات تیہ کر لیں خان صاحب کو کیا بولنا ہے کون سا نیریٹیف رکھنا ہے کس چیز پر عوام کو بے وخوب بنانا ہے کبھی مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں کل میں ان کے سٹیٹمنٹ پڑھ لی تھی ان کے بابا ریوان صاحب کا کہ وہ اسلامی ممالک کے ایک بہت بڑے اسلامی لیڈر ہیں مطلب کہتے رہے بھی ہسی آنی چاہیے آپ کس چیز کو آپ کون کون سے کارڈ کھیلیں گے کبھی آپ امریکہ کا کارڈ کھیلنے ہیں کبھی آپ اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں کبھی آپ چوڑ ڈاکو کا کارڈ کھیلتے رہے اتنے سالوں تک کہ میں چوڑ ہیں ڈاکو ہیں میں پکڑ لوں گا کتنے پکڑے سب چھوڑ گئے سب بیلز پر چلے گئے آپ نے جو ای سی ال میں نام ڈالے نام نکل گئے کتنی ریکوری ہو گئی کتنے پیسے آ گئے کتنے ملکی خزانے میں جمع ہو گیا آپ تو خود توشہ خان کے چوڑ نکال آئے مطلب جو جمع تھا اس کو بھی نکال کے جاتاں کہ آپ نے آکے صرف اور صرف تبہائی کیا اور کچھ نہیں کیا جائے پرکاج صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پی ٹی ایک ایم اے نے ہے پریزیڈنٹ ایم ایناوٹی ونگ کے سندھ کے سینئر رینوائے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سندھ کے نہیں پاکستان گاؤں ہاں پاکستان کے سر کس طرح صورتحال آپ کے سامنے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تب تک جاؤں گا جب تک اسیمبلی ڈیزول نہیں ہو جائیں گے اور جب تک الیکشن کال نہیں ہوں گی اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں چھے دن کے بعد میں بتاؤں گا مجھے اسلام آباد کب آنا ہے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے صرف میں نے ٹھیکہ نہیں لیا میں نے اس کو نہیں کیا ان کو بھی آگے آنا چاہیے دیکھیں انتہ صاحب آپ جس طرح باکستان یہ حالات دیکھ رہے ہیں باکستان کی عوام جس طرح عمران خان کا ساتھ دیا ہے تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے پشاور سے اسلام بگ کر رکھتی آتا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام نکلنے کے لئے تیار تھی لاور سے لوگ نکلنے کے لئے تیار تھی لیکن میں بتاؤں ہر عام آدمی وہ چاہتا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ دوں درنے میں بھی جاؤں لانگ مارچ کے حصہ بنو لیکن اس حکومت کے گلو بٹو نے جس طرح پوری پنجاب کے موٹرو ویس کو بلاک کیا لاور کے راستے بلاک کیے کنٹینر لگائے گئے روڈوں کے اوپر تارپن چھوڑا گیا روڈوں کے اوپر شیشے چھوڑے گئے ملتان کے راستے بند کیے گئے اٹک کے راستے بند کیے گئے دیکھو میں بہت ہر عاد بھی چاہتا ہے کہ میں پورا مند طریقے رہے گئے جا جا میں اس میں چاہوں عمران خان نے اعلان بھی کیا تھا یہ میری لانگ مارچ ملکل پورا مند رہے گی اور پورا مند آنے کے ارادے میں تھے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا سپریم کورٹ صبح جو لازم میں اس لیویٹی تھی آپ سنتے جائیں تو اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے اجازت دی مجھے بتائے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر یہ حکومت نہیں مانتی ہے تو باقی کون سا ایسا ادارہ ہے جس کی حکومت ماننے گی میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ ہمیں یہ معلومات نہیں تھی کہ حکومت اس طرح بھی لوگوں کے تشرت کرے گی آپ کو جس آپ دیکھو اس چیز کے گواہ ہیں آپ صحافی حضرات ہوں انکر پسوڑوں ہر چیز آپ واقع ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا کو حکومت سے سوالات کرنے چاہئے اگر امیان خان پورا مند مات کرنا چاہتا ہے یا کرنے جا رہا تھا اگر دوبارہ بھی پورا مند کی لانگ مات کی اعلان بھی کرے گا تو حکومت ساتھ میں خود نہیں ساتھ میں ساتھ لانگ ماتیں کی ہیں تو ان کو کیوں اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں جس میں عام آدمی کو روکا جا رہا ہے دیکھو میں بتاؤں امیان خان کا یہ واضح مکو یہ پاکستان صرف امیان خان کا نہیں ہے صرف آپ کا نہیں صرف میرا نہیں پاکستان پوری پاکستان میں عوام کا ہے عوام پوری پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جان اور مال کی افاظت کرنا دیکھو پاکستان میں حکومت ستر سال اس سے پہلے ڈی مل این بھی کی ہے پی برس پارٹی نے بھی کی ہے جی ایو ایف نے بھی کی ہے اور انڈیکٹر ٹرو نے اس ملک میں حکومت کی ہے عمران خان نے ساتھے تین سال سے بھی حکومت کی ہے اس میں بھی محشت کو محشت کو پٹڑی بھی لے آیا تھا میں یہ کبھی نہیں بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے آپ کی ایکانومکی کوئی آئیزن سیسٹن لگے لیکن جو بگڑتی محشت کو اس پہ پٹڑی بھی چڑھایا مجھے بتاؤ ون سیونٹی شکس کا ڈالر اماد حکومت آرخ ماسک ہو تھا آج دالر دوست دو اور پیٹھا ہے آج میں بتاؤں آج حکومت بلا کیا کرنے جاری ہے پانچ لاکھ ٹن چینی کی ایکسپورٹ ایجازہ دینے جاری ہے مجھے بتاؤ عام آدمی کو چینی ملتی نہیں ہے سوہر پہ گلو سے کم کیا ضرورت ہے پانچ لاکھ ٹن ایجازہ دیں گے اور ایجازہ کیوں دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ شکر ملز کی مالکان کون ہے دیکھو یہ حکومت میں جو آئے ہیں شاستانی آئے ہیں کاروبار کے میں آئے ہیں حکومت میں جو بٹھے ہوئے ہیں کاروباری لوگ بٹھے ہوئے ہیں وزیر خزانہ دیکھو گے تو اس کا اس کا کینڈی کا کام ہے وزیر خزانہ دیکھو دے اس کا شکر مل کا کام ہے وزیر خزانہ دیکھو دے اس کا مرگیا کام ہوگا اگر حکومت میں واپا بھی کی آتھ میں دینی ہے تو پھر وہ تو اس سے فیصلے کریں گے جو ان کی مفاد میں ہو لیکن عمران گھن نے واضح کیا ہم سپریم گھر کو رجوع کرنے جا رہے ہیں صحیح ہم چاہتے ہیں کہ لانگمار سے وہ کریں جس میں پرامن بھی ہو عام آدمی اس کا حصہ بن عام آدمی دیکھو اس لانگمار کے تحقیصہ بن سکتا ہے جب پرامن رہے گا حکومت ہم تو چاہتے ہیں پرامن رہے لیکن حکومت اس لانگمار سے پرامن رکھنا نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں دنگا فساد ہو آپ نے دیکھا جس طرح یاسمی راشت گاڑی پر حملہ کیسے کی اگر یہی حملہ اگر مجھے بتاؤ مرم نواز کی گاڑی پر ہوتا آج کیا حالات ہوتے دیکھو آپ بھی سمجھ دار ہیں آپ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں عام آدمی چاہتا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر نکلوں لیکن اس کو ماحول چاہیے پرامن پرامن ماحول ہماری لانگمارچ کو حکومت پرامن برکھنا نہیں چاہتی وہ کسی بھی طریقے سے چاہتی ہے کہ دنگا فساد ہو مجھے بتاؤ ایکسپائر ٹیئر کیس چلائی گئی ہے مجھے بتاؤ ٹیئر کیس پاکستانی قوم کے اوپر چلائی جاتی ہے ٹیئر کیس ہمیشہ دیشنگردو پر چلا جاتے گا جب عام آدمی نکلے گا عام آدم مجھے بتاؤ آپ امتاز بھائی اگر آپ آپ کی فیملی جانا چاہے امران کھان کا ساتھ دینا چاہے اس لانگمارچ میں کیا آپ دیں گے آپ بولیں گے یہ حکومت اس کو لانگمارچ نہیں کہنے دے رہی ہے انہوں نے تنکہ فساد کرنا ہے آپ ہی اپنے بچوں کو روکیں گے میں آپ سمپل بات کرتا ہوں اگر حکومت اس لانگمارچ کو کسی بھی صورت میں پرامن رکھ رہنا ہی چاہتی ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں وہ پرامن لانگمارچ اجازت دیں ہم پرامن رکھیں گے تو ہی ہمارا اس ملک کی عام آدمی کو عمران خان نے اس لیے بولا ہے دیکھو عمران خان کے پاس حکومت کر رہا ہے مجھے بتا عمران خان کسی بھی روط ہے اس کے پاس دنیا کی ہر سولت موجود ہے اگر وہ سیاست نہ بھی کرے تو بھی وہ گزارہ کر سکتا ہے اس کا کاروبار تو نہیں ہے اس کی شگر مل نہیں ہے اس کے پاس پرکی نہیں ہے اس کی کوئی پولٹی کا کام نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس دیکھو اگر وہ ملکی ترقی چاہتا ہے ملک کو غلامی سے نکلنا چاہتا ہے ورنہ عمران خان کا سیاست نہ بھی کرے تو بھی زندگی کے ایک اچھے طریق گزار سکتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی مربانی سر میرے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے اسی لیے آپ کی بڑی مربانی آپ نے ایک منٹ میں کوئی جواب دیدے میں ٹائم بہت ہوں ساری باتیں سر نے میں سٹارٹ لیتی ہوں کہ جو انہوں نے گرفتاری کی بات کی کہ جی گرفتار کیا خواتین کی گاڑی پہ اٹیک کیا تو جی عدی فریال کا بھی یاد رکھ جائے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی اور وہ بیمار تھی کہ ان کو جس سرہ چاند رات والے دن ریٹ کی گئی ان کو ہسپیڈل سے جیل منتقل کیا گیا اپنی باری آئے تو غلط ہے دوسرے کی باری پہ سب ان کا جائز ہے پھر انہوں نے بات کی کہ ہم پور امن کر رہے تھے خان صاحب کے شروع سے سٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہے ایک پولیس والے کا مرڈر کیا گیا ان کے لہور سے وپنز پکڑے گئے بڑی مہربانی آپ کی مہربانی جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے پور امن کرنا چاہیے جمہوریت چلنی چاہیے سسٹم چلنا چاہیے اسی کے ساتھ دیجئے جال اللہ حافظ